آپ سب اچھے ہوں گے اور آگے بیچے رہیں تو ہم بات کرتے ہیں ڈی ڈی ایس ایکویشن یا شاہ ایکویشن یا پھر ڈرین ٹو سورس ایکویشن کے بارے میں ٹھیک ہے تو اس ایکویشن میں سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ ہم مانتے ہیں کہ آپ کا جو ڈسٹینس ہے ڈرین اور سورس کے بیچ کا وہ آپ کا ایل ہے اور جو ویڈز ہے وہ آپ کی ڈبلو ہے اور آکسائٹ کیپیسٹینس آپ کا سی او ایکس ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں ہم کیا کہتے ہیں کہ جیسے کہ ہمیں پتا ہے کہ جو انڈیوزڈ چارج ہوتا ہے وہ آپ کا ہوتا ہے کیو سی ہوتا ہے ایجی ایپسائلین انسولیشن ایپسائلین نوٹ ڈبلو انٹو ایل ٹھیک ہے ایجی یہاں پر ہوتا ہے آپ کا ایلیکٹرک فیلڈ گیٹ چینل ٹھیک اور ایپسائلین آئی این ایس ہوتا ہے آپ کا ریلیٹیب پرمیٹی آف انسولیشن ایپسائلین نوٹ ہوتا ہے آپ کا ریلیٹیب پرمیٹی آف فری سپیس ٹھیک پر جو آپ کا ایجی ہوتا ہے ایجی کی ایک اور ایکویشن ہوتی ہے جو کی ہوتی ہے آپ کی وی جی ایس مائنس وی ٹی مائنس وی دی ایس بائی ٹو اپون دی اور دی جو ہوتا ہے وہ آپ کا ہوتا ہے اوکسائٹ کا تھکنیس ٹھیک ہے اب ایکویشن ٹو اور ایکویشن ون سے دیکھتے ہیں اس کو سالٹ کرنے پر ہمیں ملے گا کیو سی جو ہوگا اس میں اگر ہم ویلیو پٹ کر دیں گے تو ہو جائے گا آپ کا ویل اومیگا انسولیشن اومیگا نوٹ وائی ڈی وی جی ایس مائنس وی ٹی وی ڈی ایس بائی ٹو اپ جب یہ ہے آپ کی انڈیویشن چارج کی ایکویشن جب ہم اس کو کرنٹ میں چینج کریں گے تو آپ کی یہ ایکویشن بن کر آئے گے اس میں آپ کا کیا ہوگا کہ آپ کا میو اور ڈبلو بائی ایل یہ آپ کا ایڈ ہو جائے گا یہاں پر ملے یہ ایکویشن آپ کی کچھ اس طرح سے چینج ہوگی بیچ کے میں نے کچھ سٹیپس چھوڑ دی ہیں جو کی لیس امپورٹنٹ ہیں تو یہ ایکویشن آپ کی بند کر آئے گی اور اسی ایکویشن کو ہم اس ایکویشن میں کنورٹ کر سکتے ہیں جب ہم اس ٹرم کو ایک کے ڈیش مان لیں ٹھیک ہے اور اس میں ایک نوٹ کرنے والی بات ہے جو آپ کا VGS ہے اس کی ویلیو آپ کی VT سے زیادہ ہونی چاہیے اگر ہم سیچوریشن کے لیے ایکویشن لکھیں تو آپ کے جو کرنٹ کی ایکویشن ہوگی وہ آپ کی ہوگی K'WY2L VGS-VT کا سکویر جو کی ہوگئی ہماری سیچوریشن کے لیے اور اگر ہم اس ایکویشن کو تھوڑا اور سولپ کریں بیچ کے اس ٹیپس میں نے ہٹا دی ہیں کیونکہ وہ کافی لینڈی پروسس تھا تو ہماری جو ایکویشن بن کے آتی ہوئے آئے گی IDS K'W upon 2L VGS-VT کا سکویر 1 پلس لیمڈا VDS پر آپ کا جو لیمڈا ہوتا ہے وہ آپ کی ہوتا ہے چینل لینڈھ K' ہوتا ہے آپ کا نیو سیو ایکس اور جو آپ کا آر موس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آپ کا VDS upon IDS یعنی کی ڈرین اور سورس کے بیچ کے ولٹیج اور ڈرین اور سورس کے بیچ کے جو کرنٹ ہے اس کا ریشو آپ کا آر موس ہوتا ہے اگر ہم گراف کی بات کریں تو IDS اور VDS کا گراف آپ کا کچھ اس طرح کا آتا ہے ٹھیک ہے یہ ریجن آپ کا سیچوریشن کا ریجن ہے یہ آپ کا اومک ریجن ہے اور یہ پائنٹ آپ کا VGS-VT کا پائنٹ ہے اگر ہم بات کریں آر موس اور VGS کے گراف کے بارے میں VTH کی لائن آپ کی یہ آگئی اور یہ آپ کا آگیا سلوپ دوسرا اور یہ آپ کا ہے سلوپ لاؤس ٹھیک ہے اب اگر ہم اس کا ایکویلنٹ موڈل ڈراؤ کریں تو ہمارا کیا آگیا VGS تو آپ کا ایک وولٹیج سورس ہو گیا اور آپ کا جو آر موس ہے وہ آپ کا تھا VDS upon IDS ٹھیک ہے IDS آپ کا یہاں پر کرنٹ ہے جو کی آپ کا یہ آ رہا ہے drain to source پر کرنٹ جو جا رہا ہے پلس منس اب جو کرنٹ کی ایکویشن ہے وہ کرنٹ کی ایکویشن ہو گئی آپ کی IDS K'W upon 2L VGS minus VT 1 plus lambda VDS اگر ہم اس کو open کر دیں اس کو اگر ہم نے open کر دیا تو آپ کا یہ open کرنے کے بعد کیا ہوگا کہ یہ term اس سے multiply ہوگا تو ایک بار یہ آ جائے گا آپ کا اور ایک بار آپ کا یہ term آ جائے گا ٹھیک ہے تو K'W upon 2L VGS minus VT کا square جو ہے سکر ہم voltage dependent current source بھی بولتے ہیں اور جو آپ کا K'W upon 2L VGS minus VT کا square lambda VDS یہ جو ہوتا ہے یہ term ہوتا ہے اس میں آپ کا اتنا ہوتا ہے conductance اور یہ VDS آپ کا voltage ہے اگر ہم اس کا ایک اور equivalent model draw کریں تو اس میں کیا ہوگا کہ آپ کا VGS جو ہے وہ ایک voltage source ہو گیا اور آپ کا یہ ایک voltage dependent current source جو ہے وہ آپ کا K'W upon 2L VGS minus VT کا square ہو گیا اور R-moss اس کے parallel ہو گیا ٹھیک ہے I hope کہ آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا please چینل کو subscribe کر دیں ویڈیو کو like کر دیں اور جو بھی topic آپ کو چاہیے ہو کسی بھی subject کا engineering کے اس کو آپ comment کر دیں کسی بھی